موسیقی آئیے اب جاننے کی کوشش کریں کہ یوگ کتنے طرح کا ہوتا ہے مطلب ہم اور آپ بھارتی سنسکرتی کے مطابق اپنے رب الجلال سے ملنے کی کتنے طرح سے کوشش کر سکتے ہیں اور کتنے طرحوں سے اپنے نفس کی علودگی دور کر سکتے ہیں تو آئیے جاننے کی کوشش کریں پہلا طرح کا یوگ ہے گیان یوگ یعنی علم حاصل کرنا یعنی ریسرچ کرنا سمیقشہ کرنا کسی بھی چیز کی سچائی پتہ لگانا اور سچائی پتہ لگنے کے بعد اس پر پریکٹیکلی عمل کرنا یعنی علم حاصل کر کے ہم اپنے نفس کا تذکیہ کر سکتے ہیں اور اپنے رب کریم کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں قرآن علم حاصل کرنے پر بہت زیادہ زور دیتا ہے کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر سات میں اگر تمہیں نہیں پتا ہے تو ان سے پوچھ لو جن کو معلوم ہے دوسری جگہ قرآن نے سورہ زمر آیت نمبر نو میں پوچھا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہو ان سے کیا جس کو گیان ہے اور جس کو علم نہیں ہے کیا دونوں کا بھی برابر ہو سکتے ہیں تیسری جگہ قرآن نے سورہ طوحہ آیت نمبر ایک سو چودہ میں علم یعنی گیان کو بڑھانے کی دعا سکھائی ہے رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اے میرے پالنہار میرے علم کو بڑھا دیجئے چوتھی جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مجادلہ آیت نمبر گیارہ میں گیان وان لوگوں کا اسٹیٹس بتایا ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُوا لِعِلْمَ دَرَجَاتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور علم والے ہوتے ہیں اور اللہ کو سب خبر رہتی ہے کہ تم کیا 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 کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے جو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو بائیس میں درج ہے يَعنی اے اللہ اے میرے اللہ میں ہر اس علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو میرے فائدے کا نہ ہو دیکھا آپ نے اللہ اور اس کا رسول گیان یعنی علم حاصل کرنے کا کیا درجات بتا رہے ہیں اگر یہی بات یہاں بھارتی ہے سنسکرتی میں یوگ کی بھاشا میں اپنی شہلی میں یہ بات کہی گئی کہ گیان یوگ ہے تو کسی کو کیا اوبجیکشن ہو سکتا ہے دوسرے طرح کا یوگ ہے کرم یوگ سیوہ جس کو سیوہ یوگ بھی کہا جاتا ہے یعنی نسوارت کام کرنا بے غرض ہو کر دوسروں کی خدمت کرنا اور اس کا عجر صرف اور صرف اپنے پرمیشور یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے چاہنا یعنی دوسروں کی زندگی ہر طرح سے آسان بنا کر ہم اور آپ اپنے نفس کا تذکیہ کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں قرآن بے غرض عمل کی بہت زیادہ اہمیت بتاتا ہے کہتا ہے سورہ انسان آیت نمبر نو میں صرف اور صرف اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ہم اللہ کے چہرے کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کھلاتے اور پلاتے ہیں اور ہمیں تم سے نہ تو اس کے بدلے میں کوئی نتیجہ ہی چاہیے ہے اور نہ ہی تمہارا شکریہ چاہیے ہے دوسری جگہ سورہ حود آیت نمبر 51 میں اسی کرمیوگ کے بارے میں بتایا یا قوم لا اسعالکم علیہ اجرا ان اجریا اللہ علی اللذین فطرانی افلا توقلون اے میری قوم میں تم سے اپنی کسی بھی محنت کا کوئی بھی نتیجہ نہیں مانگتا بے شک میرے ہر کام کا نتیجہ تو اس ذات کے پاس ہے جس نے مجھے شروع سے بنا کسی رو مٹیریل کے بنا دیا ہے کیا تم پھر بھی اقل نہیں رکھتے دیکھا آپ نے وقت کے شروع میں یہاں ہندوستان میں وہی نسوارت کرم بے غرض ہو کر دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ اور ہدایات موجود ہیں جو وقت کے آخیر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول محمد عربی سے دنیا کو یاد دلوایا تھا تیسری طرح کا یوگ ہے بھکتی یوگ یعنی نشتھاوان اپنے کو پورا نظر کر دینے یعنی پورے جوش و خروش محبت اور ایمانداری سے پرمیشور کے حکموں کو پورا کرنے میں لگے رہنا اور جب تک اللہ کا مقصد حاصل نہ ہو جائے تب تک نہ رکنا یعنی پوری نشتھا سے پوری منداری سے پورے جوش و خروش سے اللہ سبحانہ وتعالی کی دو ذمہ داریوں کی راہ میں ہمیشہ لگے رہنا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں اپنی جان اور مال کو نظر کر دینے کو بھکتی یوگ کہتے ہیں قرآن اس بات پر زور دے کر کہتا ہے کہ تم اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ اللہ کی راہ میں کوششیں کرو فرمایا سورہ الصف آیت نمبر گیارہ میں تُؤمنون بِاللہِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤو اور اللہ کی دی ہوئی دو ذمہ داریاں نبھانے کے لیے اپنے مال اور جان کے ساتھ لگتار کوشش کرتے رہو ذالکم خیر لکم انکنتم تعلمون یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تئیس میں درج ہے اے میرے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں پریشان ہو جاؤں اور کاہلی سے بھی پناہ چاہتا ہوں دیکھا آپ نے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس شدت سے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بنا کسی کاہلی کے اللہ سبحانہ وتعالی کی رہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ لگے رہو اس طریقے کو یوگ کی بھاشا میں بھکتی یوگ کہتے ہیں چوتھے طرح کا یوگ ہوتا ہے راج یوگ یعنی اپنا انٹرو اسپیکشن کرنا آتم نریچہ کرنا خود شناسی چنتن منن اولوکن اپنا کنٹمپلیشن کرنا اپنے اندر اور اپنے اوپر غور و فکر کرنا یعنی اپنے تذکیہ نفس کے لیے مشاہدہ باطن میں مصروف رہنا اور اس بات پر لگتار غور کرتے رہنا کہ کہیں کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا یا کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا مجھ سے غلط قرآن مشاہدہ باطن پر بہت زیادہ زور دیتا ہے اور بات بھی کتنی سچی ہے کہ اگر انسان خود شناس خود کو پہچاننے والے نہ ہو تو اس کے خود کا تذکیہ نفس ممکن ہی نہیں ہو پائے گا سور بقرآن آیت نمبر چوالیس میں قرآن نے اپنے اوپر غور کرنے کو کہا اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفزکم و انتم تطلون الکتاب افلا تاقلون کیا تم دوسرے انسانوں کو نیکی کے بارے میں بتاتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو کیا تم عقل نہیں رکھتے بینا انٹرو اسپیکشن کے چنتن منن کے کوئی انسان اپنی ذات کی صفائی سترائی نہیں کر سکتا اپنی ذات پر سے کوئی علودگی نہیں ہٹا سکتا کوئی اپنے چت کی ورتیوں کو دور نہیں کر سکتا اپنی ذات پر غور و فکر کرنا اپنا آتم نرک چھڑ کرنا یعنی اپنا انٹرو اسپیکشن کرنا اپنا محاسبہ لیتے رہنا ہی راج یوگ کہلاتا ہے پانچمہ طرح کا یوگ ہے ہٹھ یوگ یعنی آسن اور پرنائم دوارہ شریر اور سوکشم تطووں کا ملن یعنی کچھ ایکسرسائزز کر کے اپنے ہاتھ پیروں کو ہلا کے کچھ سانسوں کی ایکسرسائزز کو کر کے ہم اپنے شریر کو مضبوط بنائیں تاکہ ہم اپنے جسم کو ڈی ٹاکسی فائی کر کے زیادہ سے زیادہ وقت صحت مند رہ سکیں کیونکہ جو انسان صحت مند رہتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتا ہے اور اللہ سبحانو تعالی کے بحاف پر زیادہ سے زیادہ ذمہ داریاں نبھا کر اپنا تذکیہ نفس کر سکتا ہے اور اللہ سبحانو تعالی کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتا ہے اللہ سبحانو تعالی کے دین میں ایک مضبوط مومن ایک کمزور مومن سے افضل بتایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چونسٹھ میں درج ہے المؤمن القوی خیرم و احبو اللہ من المؤمن الضعیف ایک سٹرونگ ایک قوی ایمان والا اچھا ہے اور اللہ کی نظر میں محبوب ہے ایک ضعیف ایک کمزور ایمان والے سے صحت کے بارے میں کسی کی دوسری رائے نہیں ہوتی ہے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اپنی صحت کو کھو دے مگر دلائی لاما کا ایک بڑا سٹیک ایک بڑا صحیح قول ہے کہ انسان بڑا ہی عجیب پرانی ہے جب تک صحت رہتی ہے وہ اس کی فکر نہیں کرتا اور بس ہر وقت پیسہ کمانے میں لگا رہتا ہے اور لگا آتار اپنی صحت کو اندیکہ کرنے کی وجہ سے ایک دن وہ اپنی صحت کو ہی کھو دیتا ہے اور پھر اس کھوئی ہوئی صحت کو واپس حاصل کرنے کے میں اپنا تمام پیسہ کھو دیتا ہے قرآن میں سور بقرہ آیت نمبر 247 میں تعلوت کو اللہ نے حکم اللہ نے کیوں چنا جبکہ اس کے لوگ اوبجیکشن کر رہے تھے کہ تعلوت ہم میں سب سے چھوٹا ہے مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو وجہ بتائی وہ بڑے ہی دھیان دینے کی ہے کیونکہ وہ دونوں ہی چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتائی کہ تعلوت کو کیوں حکمران کیوں لیڈر چنا گیا تھا وہ دو چیزیں آج ہم مسلمانوں کے پاس سے تقریبا ناپید ہو چکی ہیں بے شک اللہ نے تعلوت کو تم سب پر فوقیت دے کر چنا کیونکہ تعلوت تم سب میں سب سے زیادہ علم والا ہے اور جسم میں تم سب سے مضبوط ہے یعنی تعلوت گیان یوگ اور ہٹ یوگ میں اوروں سے اچھا ثابت ہوا تھا اسی لئے اللہ نے انہیں دوسرے لوگوں پر کمانڈر بنا دیا تھا چھٹا طرح کا یوگ ہے منطرہ یوگ منطروں دوارہ جب کرنا منطروں دوارہ جاب کرنا یعنی اتلاوت کرنا جو کچھ بھی پڑھا جائے اس پر اپنا پورا دھیان لگانا کی کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کے معنیوں پر غور کرتے رہنا اور اپنے تذکیہ نفس یعنی چت کی ورتیوں کو پڑھنے والے منطر سے کیسے دور کیا جائے گا اس پر لگاتار غور دھیان کرتے رہنا منطروں یا آیات کی لگاتار تلاوت سے ہمیں ہمیشہ اللہ کے سامنے حاضر رہنے کا احساس رہتا ہے جو ہمیں اندر سے پاک صاف رہنے میں مدد کرتا ہے قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں کہتا ہے اور جو لوگ اللہ کا ہر وقت ذکر یعنی جب کرتے رہتے ہیں کھڑے بیٹھے اور کروٹے بدلتے اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کے بننے میں اور پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب اے ہمارے پالنہار تُو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا ہے تُو بڑا ہی پوتر ہے اور تُو ہی ہے جس کے لیے ہمیں اپنی پوری طاقت سے کام کرنا چاہیے تیرے ہی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں دن بھر جدوجہد کرنی چاہیے اور ان ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے جس کے نتیجے میں تُو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا کر کے رکھے گا سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں منطروں کے جاپ یعنی تلاوت کرنے والوں کو قرآن کہتا ہے کہ یہی تو ہیں جو ایمان والے ہیں جو لوگ ہماری کتاب کی تلاوت یعنی اس کے منطروں کا جاپ کرتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں تو وہی لوگ ہیں جو ہماری کتاب پر ایمان لانے والے ہیں تلاوت کا مفہوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی حکم کو سنا یا پڑھا اس کو بغیر بنا گیپ کیے بنا دیر کیے فوراں اس کی اتباہ میں لگ جانا اس کو عربی زبان میں تلاوت کہتے ہیں آگے قرآن نے اسی آیت میں فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُلَئِهُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو کوئی ہمارے منطروں کے جاپ کو ٹھکراتا ہے یا ان کو دوسروں سے چھپاتا ہے تو وہی کافر ہے ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں دیکھا آپ نے پرمیشور اللہ کی آیتوں کا منطر یوگ کیے بنا نہ تو کوئی اپنی ذات یعنی چت کی پاکتیزگی ہی کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے یہاں تک آتے آتے ہم نے دیکھا کہ یوگ اللہ سے جڑنے کا وہی ایک طریقہ ہے جو وقت کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں ہندوستان میں یہی کی زبان میں دیا پھر وہی پیغام وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں گھومتا رہا کبھی زورت حیستورہ کے ذریعے سے تو کبھی گوتم بدہ کے ذریعے سے تو کبھی مہاویر کے ذریعے سے تو کبھی ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اور وہی پیغام عربی زبان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کے سامنے آیا اسی پرچین سندیش کو اسی پرانے پیغام کو اپنا کر ہی دنیا شانتی حاصل کر سکتی ہے اس کے علاوہ ہم انسانوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے اللہ کا دین شروع سے آج تک ایک ہی دین رہا ہے ہمارے ہاں ایک مسئل موجود ہے ہر چارکوز پر بھاشا بدل جاتی ہے وقت اور جگہ کے لحاظ سے زبان الگ الگ ہو سکتی ہے مگر پیغام تو وہی ایک ہی ہے کہ موت کے بعد زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے بلکہ عیشور پرمیشور اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہوتی ہے اور پھر ہمارے کرم بھکتی جاپ آدھار پر فیصلہ ہوتا ہے کہ ہماری اور نشو نمہ کی جائے یا ہمیں جہنم نام کے ڈسٹ بن میں ڈال دیے جائے اور چاروں طرف سے گھیر کر ہماری نشو نمہ روک دی جائے جس طرح سے دنیا کی اور زبانوں سے ہم نے نفرت نہیں کی اگر یہاں بھارت کی زبان سے بھی نفرت نہ کریں تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی دین کی انگنت پہچانے یہاں بھی دیکھنے کو مل جائیں گی ابھی بھی وقت ساتھ دے رہا ہے ابھی بھی وقت ساتھ دے رہا ہے ابھی بھی یہاں کا پراشین سندیش پہچان لیں تو سسکتی انسانیت کو بچانے میں آج بھی مسلم امت بے مثال کونٹریبیوشن کر سکتی ہے مگر بس وہی اللہ کے دین کی سو بات کی ایک بات جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے ٹھکرا دے جس کا جی چاہے ٹھکرا دے رہا ہے